نئی چیز نہیں ہے اور ہوتی رہتی ہے تو اس لیے کوئی آڈیو آئے سامنے اس کے اوپر تردید آ جائے تو میڈیا کا کام ظاہر ہے اس کو ریپورٹ کرنا بھی ہے اور اس کے اوپر تجزیہ کرنا بھی ہے ریپورٹ آپ کر چکے ہیں گو کہ آپ نے جو آڈیو چلائی وہ ہم نہیں سن سکے کسی تکنیکی آہ وجہ سے لیکن اگر یہ وہی آڈیو ہے کہ جو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے تو وہ ہم نے الگ سے سن رکھی ہے اور اس آڈیو کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ ایم کیوم اپنے اندرونی یعنی کا انٹرنل اجلاس ہو رہا ہے ان کا اور اس کے اندر گفتگو اس موضوع پر اس عنوان سے ہو رہی ہے کہ پی ایم ایل این اور خاص طور پر پاکستان پیپرس پارٹی جو ہے وہ ایم کیوم کو حکومت میں کوئی قابل قدر حصہ داری دینے میں دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کر رہی اور اس کا جو اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپرس پارٹی اور نون لیگ دونوں مل کے سادہ اکثریت ان کی بن جاتی ایوان کے اندر تو ظاہر ہے یہ تو ایکویشن کی بات ہے اور دیکھئے سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا یہ جملہ جو ہے نا یہ کافی مستند جملہ ہے تو پولٹیکل چاہے پولٹیکل لیڈر ہو چاہے پولٹیکل پارٹی ہو یا پولٹیکل ورکر ہو جب وہ اپنے مفادات کے لیے بیٹھ کر مذاکرات کرتے ہیں اپنے مفادات کے لیے سوچ بیچار کرتے ہیں تو بڑا روتلس ہوتے ہیں معاملات یعنی اس میں کوئی جذبات یا ایموشن نہیں ہوتے اور آپس کی انٹرنل گفتگو کے اندر میرا خیال ہے ایسے ہی کھل کھلا کے باتیں ہوتی ہیں تو اگر یہ آڈیو جو ہے یعنی یہ ایکچول آڈیو ہو سکتی ہے یعنی میں اس پہ مجھے کوئی حیرت نہیں ہے ایسی آڈیو یہ کوئی بنی بنائی آڈیو آگئی ہے کسی نے فیک بنا دی کہنے والے یہ کہہ رہے ہوں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس قسم کی گفتگو پاکستان کی شیاسی جو تناظر اور منظر نام ہے اس میں ہونا کوئی بائی دز قیاس بات نہیں ہے دیکھئے جب پیپس پارٹی اور نون لی کے نمبر مل کے پورے ہو رہے ہیں تو پھر انہیں کسی بھی تیسری جماعت کی خاص طور پر ایم کیوں کی جس کے ساتھ پاکستان پیپس پارٹی کا ایک آہ یعنی بیک گراؤنڈ ہے پورا جو کہ نرم اور گرم رہا ہے بلکہ کہا جائے کہ ترش اور تلخ رہا ہے ان کا بیک گراؤنڈ زیادہ تر تو پیپس پارٹی اس ساری ایکویویشن کے اندر ان کی پوزیشن بہت مستحقم ہے اگر پیپس پارٹی نون لیگ کو یہ کہہ رہی ہے کہ ایم کیوں کو ساتھ لے آنے کی کیا ضرورت ہے تو مجھے تو اس پر کوئی حیرت نہیں ہو رہی پیپس پارٹی بلکل کہہ سکتی ہے جو نمبرز ان کے ہیں ان نمبرز کے ساتھ اس قسم کی گفتگو کرنا آہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے ایسا جہاں تک ایم کیوں کا تعلق ہے تو آہ دیکھئے ایک بات بہت سادہ ہے وہ یہ کہ الیکشن میں جب بھی کوئی لڑنے الیکشن لڑنے جاتا ہے چاہے وہ انفرادی سطح پر لڑا ہو یا پارٹی کی سطح پر لڑا ہو تو الیکشن لڑنے کا پرپس ہوتا ہے الیکشن جیتنا اور الیکشن جیتنے والے کا جو پرپس ہوتا ہے جیتنے کے بعد وہ ہوتا ہے حکومت کا حصہ بننا یا حکومت خود بنانا یا حکومت کا حصہ بننا اور حکومت کا حصہ بننے کے بعد پھر اگلے سٹیپ ہوتا ہے منسٹر بننا تو یہ گریجول سٹیپس ہیں انکریمنٹل سٹیپس ہیں تو ایم کیوں نے الیکشن لڑا ایم کیوں کو سیٹے مل گئیں اب ایم کیوں حکومت میں جا رہی ہے اور حکومت میں جانے کے بعد وزارتے بھی لے گی تو اس سارے معاملے کے اندر یہ ہے اس کو میں کہنا نہیں چاہتا لیکن یہ لوٹ کے مال کی عصداری والا ماملہ ہوتا ہے ایک ڈکیٹی ڈالی ہے آپ نے اور اس ڈکیٹی میں جو مال لوٹ لیا اب اس مال کو کسی محفوظ جگہ پہ جا کے آپس میں تخصیم کرنے کا ماملہ ہے تو اگر دو بڑے ڈکیٹ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ساری ہماری گنتی پوری ہے تو کسی تیسرے ڈکیٹ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے معاف کیجئے گا میں مزہ کے پہرائے میں یہ بات کر رہا ہوں میرا یہ مقصد قطن نہیں ہے کہ میں سیاسی جماعتوں کو ڈکیٹوں سے تشبید ہوں لیکن یہ کہ لوٹ کے مال کی حصداری والا کیس ہے یہ تو اس میں آہ اگر میں نون لیگ میں ہوں یا اگر میں پیپس پارٹی کے ذہن سے سوچوں تو بالکل یہی سوچوں گا جو کامران ٹیسوری صاحب بتا رہے ہیں یا مصطفیٰ کامال صاحب مبینہ طور پر بتا رہے ہیں تو میں یہی سوچوں گا کہ بھئی کیا ضرورت ہے امکیوم والوں کو ساتھ ملانے کی ان کی سترہ سیٹوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہیں ہمارے نمبر پورے ہیں تو اس لئے امکیوم کو ماضی کی کچھ آخری لمحات کی یادیں بھی تو زین نشین ہونی چاہیے کہ امکیوم کا بہت عام کردار تھا عدم اعتماد کی تحریک میں میں نے گفتگو کے آغاز میں ایک جملہ کہا تھا کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا یعنی سیاست میں کوئی جذبات اذبات نہیں ہوتے اپورچونٹی ہوتی ہے سیچویشنل سیچویشن میں جس کی اپورچونٹی بنتی ہے وہ اٹھا لیتا ہے